یہ بارش کر رہی ہے سہری ٹائم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب امید آپ صاحب لوگ خیریت سے ہوں گے ابھی ہے سہری کا ٹائم اور آج پہلی سہری ہے جس میں بارش ہو رہی ہے پچھلے ماہ رمضان میں پہلی سہری جو تھی اس میں بارش ہو رہی تھی لیکن آج جو ہے نا بھئی بارش ہو رہی ہے سہری کا وقت ختم ہونے میں صرف 20 منٹ بھاگ کی ہیں کمرے میں سہری کرنی ہے یہ ہے جی گار کا دئی تازہ تازہ دئی ابھی نکالا ہے میس پہ نے وارش پھر سے شروع ہو گئی ہے اور یہ بادل گراج رہا ہے ابھی بارش شروع ہو گئی ہے صحیح والی اور یہ گرمیوں کی تو پہلی بارش آئے ہی ہے لیکن جو سردیوں میں بارش نہیں ہوئی نا ایسے لگتا ہے جیسے سردیوں کے بھی پہلی بارش ہے اور گرمیوں کے بھی پہلی بارش ہے کیونکہ سردیوں میں بارش بلکل نہیں ہوئی ہاں بارش تیز ہو گئی ہے ابھی سیحان گیلہ گیلہ ہو چکا ہے اور پانی رکنا شروع ہو چکا ہے بارش پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی یہ ہے جی ہمارا اور خاص کر مصبا کا موسٹ فیوریٹ گزہ موسٹ فیوریٹ سبز یہ ہے جی کچنار اور میں نے تو یہ پہلی بار کھانا ہے ابھی آجی افتاری کا ٹائم پورا دن دروز ہوتا ہے نا اس ٹائم ہوتا ہے سار میں دار دور کچھ پتا نہیں چال رہا ہوتا ابھی آجی افتاری کا ٹائم اور ہم پورا دن اپنے کام دندے میں رہتے ہیں اس ٹائم ہو جاتی اسی دی سی بات ہے بس اور پھر موں سے پتا نہیں کیا کچھ نکل رہا ہوتا ہے اس بارے میں ہمیں نہیں پتا اور ابھی ادھر آج بان رہا ہے افتاری میں پکوڑا اور چپس اور سب سے موسٹ فیوریٹ چیز جو ہے نا وہ بنے گا آج ادھر کچنار اور چکن یہ گاس جو ہے نا اس کی بھی کٹائی ہونے والی ہے مجھے لگتا ہے ہمیں مشین لینا پڑے گی کٹائی کرنے کے لیے اور بھی گاس لگانا ہے نا بس ہے اتنا پیارا اس کو دیکھتے میں اپنا دل کو شکتا ہے اس کو جب ہم کٹائی کریں گے نا مشین کے ساتھ بڑے پیارا لگے گا پھر یہ سال جو گئے یہ پکڑو کچنار جو آنا پتے نہیں کتنے سال گزر کے تھے کھایا نہیں تھا ہم کچھے گھر میں تھے تب کھایا تھا تقریباً تین چار سال ہو گئے تھے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو شادی کے بعد تو پھر گھر اپنے چلے گئے پیچھے پتہ نہیں ہم لوگوں نے بنایا یا نہیں بنایا لیکن سجاد جو آنا آج منڈی گئے تھے اور انہوں نے کہا میں نے ان کو بولا تھا سب سویاں لے آنا لیکن پھر انہوں نے کہا وہ تو نہیں نہیں لیکن کچنار جو آنا وہ ہے تو میں نے کہا چلیں وہ ہی لے آئے کیونکہ ہم کب سے ڈھونڈ رہے تھے اپنے سیاری کرنی ہوتی ہم کچھ نئی بناتے ہیں نیا تو اس لئے ہم سیاری کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے کہ آپ کہیں گے کہ روزانہ یہی چیزیں شیئر کرتے ہیں اور افتاری میں ہم کچھ ڈیفرنٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی بورنگ نہ ہو دیکھنے میں یہ ہے ہمارا بکرا اور یہ بیچارہ ہم نے خود بیمار کیا ہے یہ تھا بیسکلی آنر اور ہم نے اس کو عید پہ کرنا تھا سیل جو کہ لاسٹ ٹائم بھی عید پہ یہ سیل نہیں ہوا تھا رہ گیا تھا ابھی یہ بوڑا ہو رہا ہے تو اس کو سیل کرنا ہی کرنا تھا پھر اس لئے میں نے اس کو کرایا تھا خسی اور اب اس بیچارے کی حالت بڑی بوری اور کمزور سی ہو گئی ہوئی ہے اس کے زخم بان گئے ہوئے ہیں اور اس لئے اس کے اوپر یہ کپڑا لپیٹا ہوئے ہیں اور پھر اس کو مزید انجیکشن وغیرہ ہم لگا رہے ہیں اللہ کرے گا ہمارا بکرا جلدی سے ٹھیک ہو جائے گا موٹا تازہ ہو جائے گا یہ لکڑیاں کچھ ٹائم پہلے میں نے کلہاڑی کے ساتھ چیری ہیں کیونکہ ہمارے کلہاڑے کا دستہ ٹوٹ گیا ہوئے تو اس لئے میں نے کلہاڑی کے ساتھ چیری ہیں اور یہ ابنام لے کے چاہ رہی ہے یہ بلکل خوشک لکڑیاں ہیں کیونکہ میں نے آج جو کام کیا ہے نا وہ نہ کرنے والا تھا یہاں پہ تھی یہ لکڑیاں میں نے نکال لیئے ہیں اور نکال کے ان کو چیر کے چلا دینا ہے ان باسو کے ساتھ سپورٹ لگی ہوئی تھی لیکن ان کے اوپر نا وضع نہیں تھا تو اس لئے یہ فارق کھڑی تھی در تو اس لئے میں نے پھر نکال لیئے ہیں آج نا اس میں کیا ڈالا گیا ہے لیسن ہاں نا لیسن ڈالا ہے نا لیسن لیسن ڈالا ہے اور پیاس بھی ڈالا ہے پیاس تو روزانہ ڈال ہوتا ہے یہ گھر کا دنیا ہے اور اب یہ بیج بنا رہا ہے جو دنیا ہم بزار سے لیتے ہیں نا خوشک دنیا اس کے اوپر اب وہ والا بنے گا اور پھر مارکیٹ چاہے گا اور وہ پھر ہم پرچیز کیا کریں گے اور ادھر ہے جی سورج مکھی کا ایک فول پچھلی بار نے ادھر کافی زیادہ فول ہوا کرتے تھے رمضان میں بھی ادھر کافی زیادہ فول ہوا کرتے تھے لیکن اس بار ادھر نہیں ہیں ادھر ہے ایک یہ ہے اور کچھ ادھر ہیں اور ادھر ملکل اس بار نہیں ہیں ابھی افتاری میں سے تقریبا 35 منٹ باقی ہیں اور آپ سب سے پہلے سالن بنا رہی ہیں میں نے کہا کہ میں سالن بنا لیتی کیونکہ اگر پکوڑے بنا تو وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں مزہ نہیں گیا تھا پانے کا اور ادھر انہم جائے نا یہ بنائے گی پانی آج بنے گا کس والا پانی آج ہم نے سٹوبری کا ملک شیخ بھی بنا لیتے ہیں ملک شیخ بنا لیتے ہیں اور روح ابزاہ کا پانی بھی بنے گا ویسے جام شیری میں لینے گیا تھا لیکن روح ابزاہ لے گیا کیونکہ وہ ہی ملا تھا اور پھر میں نے آپشن جو ہے نا وہ چینج نہیں کیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جو مل رہا ہے نا یہ لے لیتے ہیں تو سب سے پہلے نا مصبع بنائے گی میسالہ تو ادھر جی انہم دو رہی ہے چیکن جب بھی چیکن آتا ہے نا تو اس کو انہم ہی باش کرتی ہے کبھی کبار مصبع باش کرتی ہے اور اس میں کوئی ایک دو پیس ہمارے پاس پہلے کے پڑے تھے وہ بھی اس میں ڈالے ہیں ان کے اوپر حلدی لگی ہوئی تھی جو یہ یلو یلو نظر آ رہے ہیں نا یہ حلدی والے ہیں اور ادھر مصبع بنا رہی ہے جی مسالہ پون چون رہی ہے پھر بعد میں آپ کو ملتے ہیں مسالہ پون چون لے تو مسالہ میں نے جلدی جلدی سے بنا لیا اور ابھی میں ڈالنے لگی اس میں چیکن اور باقی کا جو موٹا موٹا آپ کو مسالہ نظر لگ رہا ہے نا نظر آ رہا ہے نا اس میں مزید میں یہ چیکن جو ہے اس کو میں بھونوں گی جب تو اچھے سے مسالہ ہمارا بھون جائے گا بیسن تو ابھی بنا رہی ہوں میں پکوڑوں کا مسالہ اس میں میں نے بیسن ڈالا ہے اور باقی کے مسالے ڈالوں گی اور جب بھی میں پکوڑیں بناتی ہوں تو ان کو کرسپی بنانے کے لیے میں ڈالتی ہوں اس میں میدہ لال میچ پاورڈر حلدی پاورڈر کل ہم نے جو بنایا تھا اس میں میں نے فود کلرہ ڈالا تھا میسے کلر بڑا اچھا آیا تھا سبز مرچیں اور ادھر بان رہی ہے جی چپس یہ چپس کا مسالہ بان رہا ہے اس میں مرچیں مسالہ مسالہ اور بیسن یہ چیزیں ڈالی میدہ بھی ڈالا گیا اور آپ ڈالی اس میں میں نے میتھی چکن کو بھونا جا رہا ہے اور میں نے بنانا ہے اس میں ملک شیخ کیونکہ ہمارا ملک شیخ رہ رہا ہے باکر سب کام ہو رہے ہیں ملک شیخ رہ رہا ہے اس کو کور کرنا اور اس کو بنانا ہے کیونکہ ساری میں باقی پندرہ منٹ باقی ہیں ہمارے پاس پندرہ منٹ باقی ہیں اور اب ہم نے بہت کچھ بنانا آپ ایسا کرو پکوڑے بنا لو اس کو اتار دو کیونکہ ہمارا سودہ سارا جو ہے اس کو اتار دو یہ ہے جی سٹوبری اور آج کل سٹوبری کا گھٹھا بنایا جاتا ہے اور پھر مارکریٹ میں آتا ہے اب انام اس کو ایک ایک پیس کو اب انام اس کو ایک ایک پیس کو الاغ کر لے گی اور اس کی جو سٹیک کہنا وہ باقی بات چاہیں گی مسالہ میں نے بھول لیا اور ابھی میں دکھاتی ہوں آپ کا مسالہ کتنا اچھے سے بھولا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب اس میں میں ڈالے لگی ہوں کچھنار یہ بہت انگوزے کا بنتا ہے ویسے کچھنار چکن زیادہ لے لیا ہے چکن زیادہ لگ رہا ہے اور یہ ملک شیک کے لیے ابھی سٹوبری کاٹی جا رہی ہے بچ کافی اور ہاں میں آج ایک بڑے والا کیچپ لے کے آیا تھا ٹماتو کیچپ نیشنل کا بڑے والا کیونکہ مصبا جب بھی میرے ساتھ لڑائی کرتی ہے تو کیچپ کی وجہ سے ہی ہوتی ہے افتاری میں کہ کیچپ نہیں ہے کیچپ نہیں ہے آج میں بڑے والا کیچپ لے کے آیا تھا کیونکہ مصبا کو یقین نہیں ہو رہا تھا یہ اتنا بڑا کیچپ والا پیکٹ ایک بار لے جاتے ہیں اکثر ہم چھوٹے والا پیکٹ لیتے ہیں میں کہتا ہوں ابھی نا آپ چپ سے بنا لو تھوڑی سی کیونکہ ٹائم جو ہے نا چار پانچ منٹ باک کی ہے پیارا ساتھ چاند بھی نکل آیا ہے اور افتاری کا ٹائم بھی کوئی دو منٹ باکی ہے بسم اللہ یہ ہے جی ہمارے سالن کی فائنا لکھ کچنار اور چکن کچنار کم ہے بوٹیاں زیادہ اچھا بوٹیاں بھورا بھورا ہوئی پڑی ہیں چھوٹ چھوٹے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں افتاری کرنے کے بعد ابھی باندھ رہی ہے جی روٹی اور ادھر پڑا ہے سالن اور ادھر جا رہی ہے جی روٹی تو زنگی میں دوسری بار میں جا رہا ہوں میں نہیں جا رہا بلکہ ساتھ میں مصبہ پیچاری ہم جا رہے ہیں جی پانی بھرنے کے لئے دیکھنا کہ انگیر بھی نہ جائے کیونکہ ہمارے جو گھر کا پانی ہے نا یہ میٹھا نہیں ہے یہ اگر یہ ہم گھر کا پانی پینے نا تو ہمارے پیٹ میں ہوتا ہے دارد اور ادھر قریب ایک نلکہ لگا ہو اس کا پانی اچھا ہے تو ادھر سے پانی بھرنے ہوتا ہے اور میں آج دوسری بار جا رہا ہوں پانی بھرنے آپ پہلی بار جا رہی ہو آپ پہلی بار جا رہی ہو ویسے تو جاتے ہی رہتے ہیں لیکن پانی بھرنے اس ٹائم پہلی دفعہ جا رہی ہوں ویسے پانی بھرنے کے لئے پہلی دفعہ جا رہی ہوں ویسے تو دنلکہ پہ جاتے ہی رہتے ہیں آج چاند نہیں رہتے ہیں اور اچھی روش نہیں آ رہی ہے ریجے لائک کرو کہیں کوئی چیز بھی نہ ہو یار یہ جو پرندہ بول رہا ہے نا میں نے سنا ہے کہ جب رات کو اس کو کوئی انسان نظر آتا ہے یا کوئی جانور نظر آتا ہے یا کچھ بھی نظر آتا ہے جاندہ تو یہ تاب بولتا ہے اور اس ٹائم یہ پتہ نہیں کدھر بول رہے تھوڑا دور ہے کدھر بول رہا ہے نا گرمیوں میں نا جب شدت کی گرمی ہوتی تھی نا تمہیں ادھر سے آتا تھا یہ روڈ ہے اور یہ جاتا ہے جو ہمارا قریبی اڈا ہے اس سائیڈ پہ تمہیں ادھر آتا تھا نا موٹر بار کدھر روکتا تھا اتنی تھنڈی ہوا آتی تھی نا اس سائیڈ سے کہ یہ بہت بڑا درخت ہے بہت بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے اتنی تھنڈا ہوتی ہے نا جب شدید گرمی ہوتی ہے نا اس وقت ادھر بہت تھنڈ ہوتی ہے اور کیونکہ یہ جگہ تھوڑی انچی ہے باقی زمین کے لیول سے تو پھر ادھر سے تھنڈی ہوا آتی ہے یہ نیر کا پانی ہے کھل بہ رہا ہے اچھال اور یہ نلکے کا پانی ہے جو ہم بھار رہے ہیں پانی سے چاند نظر آ رہے ہیں تو یار ہمارے کولر کی نا مٹھی نہیں ہے مٹھی اس کی ٹوٹ گئی ہوئی ہے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے پورا گاؤنا اسی نلکے سے پانی لے کے جاتا ہے پینے کے لیے کیونکہ اس نلکے پر بہت زیادہ آراش ہوتا ہے اور ادھر یہ اکلوتا نلکہ ہے اب ہی ہم گار پہنچے ہیں تو میں نے کہا چلو آپ کو یہ چیز بھی دکھا دیتا ہوں میں آج گار میں موجود نہیں تھا تو یہ بسر ہے جو نیری خال ہوتا ہے جب اس کی صفائی کی جاتی ہے تو یہ مٹھی اس سے نکلتی ہے اور اس کو ہم بسر بولتے ہیں یہ ادھر پھینکوایا ہے بل بل بولتے ہیں بل تیہ بار جاتی ہے اور ادھر ہم لگانے والے ہیں بہت جالد انشاءاللہ اور یہ ہمارا پورا پورا پلاٹ بان جائے گا ہرا ہو جائے گا یہ ہے جی ہمارا کچنار اور اس کو بھی چیک کرتے ہیں میں نے کھانا ہے پہلی بار اور آپ نے ادھر کھانا میں آپ کی ویڈیو بنا ہوں بس میرا یہ آپ کے نا لیکن پتہ نہیں کیا آئی در دا لگے ہیں ویڈیو میں ابھی نظر آئے ہیں ویڈیو میں بھی نظر آئے ہیں تو سالان ہمارا بڑے مزے کا بنا ہے ابھی کھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں ہم کل اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور ہمیں دعومیں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ ٹھے سے نکھا دیتے ہیں